ہریانہ ویدھان سبھا چناؤں میں آج پی اے موڈی کا دوسرا دورہ گوہانہ میں ہوا اور گوہانہ میں انہوں نے ایک بڑی ریلی کو سمبودھت کی آپ کو بتا دیں کہ پیچھے سولہ سپتمبر کو کورو چھتر میں پی اے موڈی کی پہلی ریلی ہوئی تھی اور آج جاٹ لینڈ گوہانہ میں پی اے موڈی کی دوسری ریلی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گوہانہ سونی پت روحتک چھتر میں پڑتا ہے اور جسے جاٹ لینڈ کہا جاتا ہے اور بھوپیندر سنگھ ہڈا کا یہ علاقہ کہا جاتا ہے آج گوہانہ ریلی میں پی اے موڈی نے پورو سی اے موپیندر سنگھ ہڈا اور کانگریس پارٹی پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ پورو کی سرکاروں میں جہاں ہریانہ میں نوکریہ بیچی جاتی تھی اور بھرشتہ چار چرم پر تھا وہیں بی جے پی کا راج آنے کے بعد عام لوگوں کو آسانی سے ہریانہ میں نوکریہ ملی ہے اور بھرشتہ چار پر روک لگی ہے کانگریس اور بی جے پی میں آمنے سامنے کی لڑائی ابھی ہریانہ میں چل رہی ہے اور ہریانہ ویدھان سبھاؤں میں جس طرح سے کانگریس پارٹی بڑھت بنائے ہوئی ہے پانچ تاریخ کو جب مدان ہوگا راٹ کو مدگڑنا ہوگی تو ہریانہ کی جنتہ اس بار کسے اپنا جنادیس دیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی سونی پت سے کیمرمن سواستی کے ساتھ ہم پرکاس رہے بھارت اسپریس بدلہ پور کے کتھت انکاؤنٹر معاملے میں ایک بار پھر سے پوسٹر وارڈ شروع ہو چکا ہے ممبئی کے کئی علاقوں میں بدلہ پور کے نام کے پوسٹر لگایا گیا ہے پوسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بدلہ پورا ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مہاراشتر کے اوپ مکہ منتری دیوین پرنویس کے پوٹو بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں لکھا ہے بدلہ پورا اور مہاراشتر کے مکہ منتری دیوین پرنویس کے ہاتھ میں ریبولور ہے حالانکہ یہ ممبئی کے بینڈرا میں یہ پوسٹر لگایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اندھیری کے ساکینہ کا تھانے سبھی جگہوں پر ایسے پوسٹر لگایا گیا ہے آپ کو بتا دیکھی جس طریقے سے بچی کے ساتھ میں دشکرم کرنے کا ماملہ سامنے آیا تھا بدلہ پور میں اس کے بات سے لگا تھا انصاف کی جو مانگ ہے وہ پریوار والوں کی طرف سے کی جا رہی تھی اور جس طریقے سے آروپی کا انکانٹر ہوا ہے اس پورے ماملے کو لے کر جاج کی جا رہی لیکن ایک بار پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو پوسٹر لگایا گیا ہے اس میں کسی کا بھی نام نہیں ہے کسی کا ذکر نہیں ہے صرف اور سے مہاراشتر کے اپ مکہ منتری دیوین فرنویس اور باجو میں لکھا ہوا ہے بدلہ پورا ہوا ان کے ہاتھ میں ریوالور بھیابیسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے پوسٹر جگہ جگہ لگایا ہے اس کو لے کر بیجے پی کی طرف سے کیا کچھ پرتکریہ سامنے آتی ہے اور بپکش ایسے پوسٹر وار کو لے کر بیجے پی کو مہاراشتر کی سرکار کو بھیرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کیامرامین بالا کے ساتھ میں آنچل تیواری بھارت اکھریس آج پوری دیش میں دیندیال اپادیا کی جنمجنتی منائی جا رہی ہے اور اس جنمجنتی کے سہارے بھارتی جنتا پارٹی اپنے صدسیتہ ابھیان کو دھار دے رہی ہے اس اوسر پر اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں پہ سی ایم دونوں ڈرپٹی سی ایم سنگٹھن مہامنٹی تماموں دگج پدہ دھیکاری ان کارکروموں میں سریک ہوئے جن کے جیمہ داری ہے بھارتی جنتا پارٹی کو اتر پردیش میں مجبوط کرنے کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں تارگیٹ دیا گیا ہے کہ ہر ایک بوتھ پہ دو سو لوگ صدسیت بنیں گے کیونکہ جب بوتھ مجبوط ہوگا تب ہی آپ کی پارٹی مجبوط ہوگی جب بوتھ مجبوط ہوگا تو آپ کی سرکار بنے گی اور ستہ میں واپسی ہوگی دیکھیں پنڈی دین دیال اپادیا جی کی جن مجیندی کے اوسر پر بھارتی جنتا پارٹی نے پورے دیش میں چل رہے اپنے صدسیتہ ابھیان کو اور گتی دینے کے لیے چنا ہے ہر بوتھ پر آج کے دن سو صدسیت بنانے کے لکش کے لیے کام کرنے والے ہیں صحیح ہوگی سہنواز خان کے ساتھ رجنیز پانڈے بھارت ایکسپریس لکھنو تین ستمبر سے شروع ہوا بی جے پی کا صدستہ ابھیان کے پرثم چرن کا آج انتیم دن رہا اور آج انتیم دن بھارتی انتا پارٹی نے پردیش کے سوی چونسٹ ہزار سے زیادہ بوتھوں پر لکش کے اندریت کرتے ہوئے بھارتی انتا پارٹی میں صدسیتہ وانے کا مہا ابھیان چھیڑا ہے اور اس مہا ابھیان کے تحت پرتیک بوتھ پر سو صدس نئے بنائے جائیں گے اس لکش کےوں لے کر بھارتی انتا پارٹی نے آج اپنا ایک کارکرام آئیوجیت کیا گیا دین دیال اپادیہ کی جنمجینتی پر یہ آئیوجیت کارکرام میں منتری سے لے کے پردیش سنگٹھن کے سبھی پتادیکاری پردیش سدچ بیڈی سرما مکھے منتری مہاں یادب بھی اس پورے اویہان میں سامل رہے مدی پردیش بیجے پی نے دیر کروڑ سدس بنانے کا لکش رکھا ہے اور جو ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ سدس بن چکے ہیں اور لگاتار یہ سدستہ اویہان جاری رہے گا آگے بھی کئی چرنوں میں یہ سدستہ اویہان ہونا ہے مسکول اور فارم بھروا کر بھی یہ پورا سدستہ اویہان بھارتی انتا پارٹی چلا رہی ہے اور اس میں سبھی لوگوں کو جنپرتی ندیوں کو خاص طور سے لکش بھی دیے گئے ہیں سرب اپی اور سرب اسپرسی یہ اویہان ہیں اس میں مہیلا اور یوہا کے ساتھ ساتھ علپ سنکھیک لوگوں کو بھی سدستے بنائے جا رہا ہے کیمرامین منیس کے ساتھ بھارت ایکسپریس کے لیے بھوپال سے اجا بھٹنا گا بھارتی انتا پارٹی کے گڑ گجرات میں بھارتی انتا پارٹی کے لیے سدستہ اویہان تیڑی خیر بنتا ہوا نجار آ رہا ہے اب تک بھارتی انتا پارٹی نے راج میں دو کروڑ سدستے بنانے کا لکش نردھارت کیا ہے لیکن ابھی تک ستر سے بہتر لاکھ سدستے ہی بنایا جا چکے ہیں اور اس کے لیے پارٹی کے سدستوں کو ایڈی کیوٹی کا جور لگانا پڑ رہا ہے آتھ خود راج کے مقمنتری بھوپیندر پٹیل کو سدستہ اویہان کے کچھ سدستے بنا کر اس کی شروعات کرائی پارٹی کے سدستہ اویہان میں اب تک ستر سے بہتر لاکھ سدستے ہی بنایا جا چکے ہیں جبکہ بھارتی انتا پارٹی کے سدستوں کا دعویہ ہے کیوہ اپنا لکھ پورا کر کے ہی رہے گی اس بیس اس سدستہ اویہان میں کئی بیواد بھی کھڑے ہوئے ہیں جس میں سریندر نگر جلے میں کچھ سکولی چھاتروں کو سدستے بنا دیا گیا اور اس کا معاملہ تون پکڑا اور ایسا ہی ایک معاملہ گجرات کے ہی محسانہ جلے کے بیس نگر میں سامنے آیا ہے جہاں اپتال میں علاج کے لیے گئے ایک شخص کو بیجے پی کا سدستے بنا دیا گیا ہے ایسے میں تمام بیوادوں کے بیج پارٹی کے جو پدادی کاری ہیں وہاں دعویہ کر رہے ہیں کہ وہاں اپنا لکھش ندھارت پرابت کر کے رہیں گے احمدواد نے کامرا پرطن سمجھے کوشتی کے ساتھ عربین شرما بھارت ایکسپریش ہریانہ ویدان سبا چناؤوں کے چلتے کر راہل گاندھی چناؤی ریلیوں کو سمبودت کریں گے اور دو ریلیاں ایسی ہوں گی جن کو راہل گاندھی سمبودت کریں گے کرنال میں اصند ویدان سبا سیٹ تو وہیں حسار کی بروالہ سیٹ پر جن سبا کو سمبودت کرنے کا جو کارکرم ہے وہ راہل گاندھی کا تیار ہے اور کل قریب ڈیڑھ سے دو بجے کے اسپاس اصند میں ریلی کو سمبودت کریں گے راہل گاندھی اور اسی بیچ اب ایسی جانکاری کماری شہلجہ کے حوالے سے دی جا رہی ہے کہ کل اصند کی جو ریلی ہوگی راہل گاندھی کی اس میں کماری شہلجہ ان کے ساتھ ہوں گی یعنی کی جو لگاتار اٹکلے ان کی نرازگی کو لے کر چل رہی تھی اور کانگریس ادھیکش ملکہ اور جن کھڑگے سے انہوں نے ملاقات کی تھی آسواشن دیا گیا تھا یعنی کی کہیں نے کہیں اس آسواشن سے اب کماری شہلجہ سنتوش نظر آ رہی ہے اور اسی کے چلتے اوے ہریانہ ویدانسبہ چناؤ کے پرچار میں جو ہے اب وہ نکلیں گی اور کل راہل گاندھی کے ساتھ منس ساجہ کریں گی کیامرہ پرسن آلوک سکسینہ کے ساتھ پرشانت ہی آگی بھارت اکشویس ڈلی اس وقت ہم دیرہ دون کے سب سے نامی گرامی سکولوں میں سے ایک سینٹ جوسیف سکول کے اندر گراؤنڈ پر کھڑے ہیں اور یہاں ہم اس لیے ہیں کیونکہ اس سکول کا یہ گراؤنڈ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ساتھی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ بچوں کے وکاس کے لیے کھیلنا بہت ضروری ہے ویعیام بہت ضروری ہے اس کی ایکٹیویٹی کے لیے اس سکول بنانے کے لیے سب سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اس میں گراؤنڈ ہو اور یہ سینٹ جوسیف سکول کا گراؤنڈ ہے لیکن یہ گراؤنڈ آنے والے سمیہ میں گراؤنڈ نہیں رہے گا کیونکہ اس کو ایکوائر کرنے کی یوجنا پرساشن بنا رہا ہے سرکار نے اس کی جو سامنے والی آپ دیوار یہ دیکھ رہے ہیں اس دیوار کے اس طرف ایک سڑک ہے اور اس سڑک سے ٹرافک کا لوڈ کم کرنے کے لیے اس کو ایکوائر کیا جا رہا ہے اور ساتھی اسکول کے جو بغل میں سچی والے ہیں وہاں کی جو گاڑیاں ہیں اس کو کھڑی کرنے کے لیے یہاں پارکنگ بھی بنانے کے جو کوائد ہے وہ کی جا رہی ہے خلال یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ کا جو اتحاس ہے یہ جو سکول ہے قریب نبی سال پرانا اتحاس اس کا ہے کئی نامی گرامی جو کھلاڑی ہیں اس سکول سے پڑے ہیں یہ جو سکول ہے جو نبی سال پرانا اس کا اتحاس ہے کہی نہ کہیں وہ اتحاس پنوں میں ہی دفن ہو جائے گا کیونکہ یہ گراؤن گراؤن نہیں رہے گا بلکہ کلاسوں میں ہی سکول سمٹ کر رہ جائے گا تیرا دون سے ابھیشے کمار بھارت ایکسپریس راستیل لوک مورچہ کے راستی ادھاکچ اور راج سبہ سانسد اپندر کسوہ بھی انے نیتاؤں کی طرح بیہار یاترہ پر نکل چکے ہیں یاترہ پرارم کرنے سے پہلے اپندر کسوہ نے بیہار سرکار کی تاریخ کی اور خاص کر کے نیتیز کمار کے بیقاس کاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے ساتھ طور پر کہا کہ بیقاس یاترہ کے دوران جنتہ کو بتائیں گے کہ نیتیز کمار نے کتنا کچھ کیا ہے کل ملاک کے اپندر کسوہ نے سب سے پہلے یاترہ کی پرارم جگدیو پشاد کے اسمارک سے کرنے کی بات کہی ہے اور وہیں پہ ان کو نمن کر کے اپنی یاترہ کا آرمب کریں گے اور اس یاترہ کے جریعے وہ کسوہ وہ بینک میں ایک میسیج دینے کا کام کریں گے کہ انڈیا گٹ بندھن کے خلاب کس طرح سے ایک جھوٹ ہو کر انڈیا کو مجبوط کرنا ہے اور اپندر کسوہ کے ساتھ رہنا ہے کل ملاکہ اپندر کسوہ نے جانے سے پہلے نیتیز کمار کے عمر پر اٹھائے گے سوال کو لے کر گیر واجی بتاتے ہوئے ساتھ طور پر کہا کہ نیتیز کمار کے بکاس کاریوں میں عمر آڑے ہاتھوں نہیں آتا ہے اور نیتیز کمار نے بیہار کے بکاس میں پرجور کام کیا ہے عمر تو ایک سو بھاوک پرکڑیا ہے کسی کی بھی عمر بڑھتی ہے وہی کا الگ بھی سہ ہے لیکن عمر سے نیتیز کمار جی کے اوپر کوئی کام کرنے میں کوئی اثر ہو گیا ہو روز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ نا چوبیس گھنٹہ ابھی بھی کام کرنے نیتیز کمار جی تو ابھی جرورت ہے نیتیز کمار جی کو پھر سے موقع ملے اس بات کی نہ کہ کوئی بھی اکتی عمر کا حوالہ دے کر کے ان کو ریٹائر ہونے کی بات کرے تنج کسے یہ بہت ہی اوبجیکشنی بول ہے سایوگی کرمہ میں راکیس کے ساتھ بھارت ایکسپریس کے لیے پٹنا سے آسو تو اسکمار ساڑک پر بے ترتیب طریقے سے بہانوں پر بھی کاروائی کری جا رہی ہے جو لوگ ساڑک کے کنارے اپنے بہانوں کی پارکنگ کر رہے ہیں انہوں کے چالان کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کئی بہانوں تو سیج بھی کیا جا رہا ہے شہر میں آٹو رکسہ اور ای رکسہ کے سنچالن کی بیوستہ سوچارو روپ سے بنانے کے لیے ای رکسہ کو کلڑ کیو آر کوٹ کے طریقے سے سنچالت کیا جا رہا ہے اس کو لے کر اب پولیس نے چیکنگ ابھیان بھی شروع کیا ہے جس کے تحت بینا کلڑ کیو آر کے ای رکسہ کا سنچالن کرنے والے چالکوں کا چالان کیا جا رہا ہے اس میں بڑی سنکھیا میں ای رکسہ چالان کیے گئے ہیں دو دنوں کے اندر ٹریفک پولیس نے قریب تین سو سے زیادہ ای رکسہ کو سیج کر دیا ہے تو ایسے میں وارانسیم پہ یا تایا جام کی سمسیا کا ندان نکالنے کے لیے جلا پرساسن کے ساتھ سیوبت روپ سے کاروائی کی جا رہی ہے سڑک اور پٹری کو کبجہ کرنے والوں کے خلاب کاروائی کرنے کے ساتھ ہی جتنے ستھائی اتکرمال ہیں ان کو دھوست کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی وارانسی کے پولیس کمیسنر نے سبیت تھانے داروں کی جمعیداری بھی تیک کی ہے کہ ان کے چھیتر میں اگر کسی طریقے کا آتکرمال پایا گیا تو ان کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی اس کو دیکھتے ہوئے سبیت تھانے دار آتکرمال ہٹانے میں پوری طریقے سے مستعد اور سترک نجار آ رہے ہیں وارانسی سے سورب اگروال بھارت ایکسپریس جھارخن میں بیدھان سبح چناؤ کو لے کر یاتراؤں کی راجنیتی کے بعد اب وعدوں کی راجنیتی کی شروعات ہونے جا رہی ہے بی جے پی کی اس کے بعد بی جے پی نے گھوشنا پتر جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے مئیہ سممان یوجنا کے جواب میں گوگو دیدی یوجنا کی شروعات کرنے کا وعدہ کیا جائے گا وہیں دوسری طرف رگور داس کی سرکار میں ایک روپے میں محلاؤں کے نام رجسٹری کا جو کی جو یوجنا تھی اس یوجنا کو ایک بار پھر سے شروع کرنے کی گھوشنا کی جائے گی اتنا ہی نہیں جمین سمبندھی کئی انی گھوشنائیں بھی جو دو ہزار انیس کے رگور داس کی سرکار نے جاری کی تھی ان گھوشناوں کو گھوشنا پتر میں رکھا جائے گا ادھر جھارکھن مکتی مورچہ بی جے پی کے ان تمام وعدوں کو یا گھوشنا پتر میں آنے والی چیزوں کو پوری طرح سے نکار رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی وعدے بی جے پی کر رہی ہے یا کرنے والی ہے وہ تمام وعدے جو ہیں پورانے وعدوں کی طرح ہی جھوٹے ثابت ہوں گے بھارت ایکسپریس کے لئے کیمرمن دھرمیندر کے ساتھ مدوکر آنن رانچی مہاکم بس کچھی مہینوں میں پریاغ راج کے سنگم میں لگنے والا ہے اس مہلے میں پورے ویسو سے کئی کروڑ سدھالو یہاں آستہ کی ڈپکی لگانے آئیں گے جسے لے کر پریاغ راج نگر نگم کے دوارہ دو لاکھ سے ادھیک پیڑ پریاغ راج کے سنگم چھتر میں لگائے جا رہے ہیں تاکہ جو بھی سدھالو پریاغ راج میں آستہ کی ڈپکی لگانے آئیں ان کو سوچواتا برن بھی بلے ویڈیو جنلیسٹ بیم سنگیادوں کے ساتھ میں راج کمار بھارت ایک پریاغ راج موسیقی